وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَمْ مِنْ قَبْلِكَ البت تحقیق بے جان ہم نے پیغمبروں کو آپ سے پہلے وَجَعَلْنَا لَهُمْ عَذْوَاجًا وَذُرِّيَا اور دیتی ان کو بیویاں اور بچے کہتے ہیں یہود نے اعتراض کیا تھا کہ یہ پیغمبر کیسے ہیں سب سے زیادہ بیویاں ہیں ان کی بچے ہو رہے ہیں بچی آئے ہیں اس پر جواب آیا ہے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر ہیں سب کی بیویاں تھی سب کے بچے صرف دو پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام یہ بے اولاد ہوئے ہیں حضرت یحییٰ کا موجزہ تحسوراں وہ عورتوں سے دور رہنے والا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر باقی ہیں قرب قیامت میں تشریف لائے ہیں اور ان کی شادی ہوگی بچے ہوگے اور سارا نظام ان کا باقی ہے وَعِسَا مَرْنَ دِلِ قِلْ پَبْلُ حِسَابْ دَي نا فرمانوں کی وجہ سے اوپر بلائے گئے شیخ الاسلام شیخ الرب والجم صدر البدر سیندہ علوم دیوبن حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ وطن کے کام آیا ہے اسی کا عزم فولادی حسین احمد کے قدموں کا تصدق ہے یہ آزادی یہ حضرت مدنی کی دعا اور ان کی محنتوں کی برکت ہے الحمدللہ مدنی صحابی نہیں تھے مدنی نمونہ صحابہ ہی تھے جب کوئی شاگرد یا مرید حضرت کو حق لکھتا حضرت بچے ہیں گھر والے ہیں کوئی دین کا کام نہیں ہو رہا ہے نہ ذرس دے سکتا ہوں نہ بیان کر سکتا ہوں بال بچوں کے مسائلیں پریشانی آئیں حضرت شیخ الاسلام یہ آیت خط میں لکھتے ہیں وَلَقَدَرْسَلْنَا رُسُلَمْ مِنْ قَبْلِكْ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَذُرِّيًا اللہ آپ نماتے ہم نے جتنے پیغمبر بیجی آپ سے پہلے سب کی بیویاں تھی سب کے بچے تھے کیا انہوں نے دین کا کام چھوڑا تھا بیوی اور بچے یہ دین کے کام میں مہین امددگان ہیں رکاوٹ نہیں تن تنہا آدمی گر آئے نہ آئے کہاں سوئے کہاں بیٹھے ایک کچھرا ایک پریشان فرد ہے جس کی نہ رات صحیح نہ دن صحیح لیکن جب شادی ہو جاتی ہے گر معلوم آرام معلوم آنا جانا معلوم ایک کال تن تنہا آدمی کبھی بہن کو دیکھے کبھی ماں کو دیکھے کبھی چاچی اور مامی کو ہائے کراچی نہ کوئی تیرا چاچا ہے نہ چاچی کوئی نہیں بھئی اس سے کہاں گزار گزارا ہوگا یہ تو بیوی کا کام ہے جب آپ کام سے آئے تو در سجا ہوا ہو کھانا تیار ہو وہ صرف آپ کا انتظار ہو آدمی جب دوسرے لوگوں سے باتیں کرے گا تو دل بھی فرصت میں نہیں ہوگا دل کو بھی اتمنان نہیں ہوگا بیوی سے چند لمحوں کے لیے گفشت لگا کے وَإِنَا نَتَرْبَتَرْ الْوَاعُ نَدَخْوَاخِ مَشْغُلَا آغا بودھا ہی چھے پکے لارا کشی شیبیہ ہوں گو رہے آغا بھم لر لینے خبریں پہ اوکرم اچھے اس خبر رہ رہا دیگا اللہ لوئی دے نیو کراچی میں دیوانہ تھا وہ کہتا تھا غمگین کیوں کڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے تو تسلی کے لیے بھی گرے لو فرق خاتون خانہ کی سخت ضرورت ہے ایک بیوی میں اتنے فوائد ہے کہ اگر میں سب بیان کروں تو بیویاں خاندوں کے اوپر سوار ہو جائیں خوف کے ہمارے بیان نہیں کرتا اس میں تسلی ماں کی طرح ہے محبت دوست کی طرح ہے حفاظت چوکیدار کی طرح ہے گھر کی پاسداری ایک وفادار کی طرح ہے آپ کے کپڑے ساف سترے دوبی کا کام پھئی سے نکل گئے سلائی درزی کا کام باورچی کا کام خانسامے کا کام بڑوں کا کام چھوٹوں کا کام اور جو کام کوئی نہیں کرسکے وہ کام کرے وہ علاہدہ خوبصورت بہترین گورے چھٹے بچے جو لائن در لائن چلے آئے مزے توڑ آئے اور نو دس مہینے تک پریشان ہوا پھر کی رہے اور پھر اس کے بعد بھی بچہ پیدا ہو آج دودھ دے رہی ہے ابھی جاد رہی ہے ابھی واہ اوہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ پر کروڑوں درود و سلاموں جو آپ نے فرمایا ماں کا حق ماں کا حق ماں کا حق ماں کا حق چوتی مردم ہوئے باپ کا سبحان اللہ حملت ہو امہو وحنام علا وحنہ حملت ہو ایک وحنام دو علا وحنہ تی آئے گی آیت انشاءاللہ تو بیوی دین اور دنیا کی بہترین رفیق ہے ہندوستانی اقل مند لوگ ہیں وہ عورت کو کہتے ہیں رفیق ہے حیات زندگی ہے تو بیوی کی وجہ سے ہے جب زندگی متاثر ہوتی ہے بیوی مر جاتی ہے تو غریب کا پاجامہ ٹھیڑا ہوتا ہے کپڑے کو سالن لگا ہوتا ہے کسی کا کیا کام ہے جہاپ نہ کام کر پھر خدا ویران نہ کرے اور خانہ کسی کا ہے ٹیڑی پیڑی کمزور عورت ہوگی لیکن خون کی عزت کے لیے دیوانی ہوگی وہ ماباب خاندان کمبہ ہزاروں رشتے اور محبتیں چھوڑ کر کے اس ایک کے ساتھ ملنگی اتیار کی اس لیے پیغمبر نے دنیا سے جانے سے پہلے جو باتیں کہی ان میں یہ بھی ہے میں تمہیں عورتوں کے بارے میں بہترین تاقید کرتا ہوں شاندار سلوک کیا کرو اور آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لے آلی بہترین آدمی وہ ہوگا جو گھر میں اچھا ہوگا وانا خیر اللے اہلی اور میں بہترین ہوں اپنے گھر میں گھر والوں کے ساتھ شاندار سلوک کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کتاب الزوجہ لکھی جائے تو کئی جلدوں پہ آ جائے کہ ایک بیوی کے کتنے کام ہیں سبحان اللہ اور امت کی ماں جس کو اللہ نے نبی کی صحبت تسلی کے لیے چنا حضرت خدیجت القبرہ کی کیا کہنا ہے کیا شان ہے واللائکانت فکانت اس جیسی عورت نہیں ہو سکی عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھا جو آن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بالغ ہوئی پلی بڑی اور فرماتے ہیں دین کے تین حصے تم صرف عائشہ سے سیکھ سکتے ہو نموی شرعہ مسلم میں کہتے ہیں عائشہ افقہ و حاضر علمہ بعد الارباء خلفاء راشدین کے بعد اس امت کی سب سے بڑی عالمہ فقیحہ مفتیہ دین پر مکمل عبور رکھنے والی عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ